حق کو بیان کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا یہ بزرگوں کا سبق ہے اور ہمارا چونکہ وہ جب سے وہ ساڑھے چھ گھنٹے تقریر کی تھی گوجرہ منڈی باہدین میں اس سے تسلسل لگاتار آ رہا ہے اس باطل کے رد کا اگرچہ باقی جو باطل ہیں ان کا بھی کرتے ہیں اس واسطے ہم اس وقت سے صرف یہاں بیرونی کی حکومتوں کے نشانے پر ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکے ہماری ان دلیلوں کا انہوں نے پھر ہمارے ساتھی توڑنا شروع کیے جو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے پھر جب مجھے روڑے لگنے لگے تو وہ بچا کے دامن سائڈ پہ ہوئے کہ اس کو جو لگیں گے وہ ہمیں بھی لگیں مگر موت چھپنے سے چھوڑتی نہیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو خطہ اجتحادی کے لفظ ہیں ان سے بھاری لفظ تہر القادری نے آج سے پچیس سال پہلے بولے تھے اس کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پچیس سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے اس نے کہا کہ ان سے غلط فامی ہوئی فدق والے مسئلے میں علانکہ غلط فامی پر تو ثواب نہیں ملتا خطہ اجتحادی پہ تو ثواب ملتا ہے آج تک آپ نے سنا کہ کسی ایک پیر نے اس کا رد کیا اس وجہ سے کہ یہ گستاخ ہے کسی مولوی نے کسی خطیب نے علانکہ وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اور دو تین سال نہیں وہ پچیس سال گزر گئے کیا اگر وہ لفظ لکھے تو پھر سیدہ پاک کے حق میں بولنا ضروری نہیں اگر کوئی محض یہ کہتا ہے کہ ہم سیدہ کے لئے بولے چلو آگے وہ غلط بولے یا صحیح بولے وہ بات کی بات ہے تو پھر پچیس سال کیوں نہیں بولے پچیس سال نہیں بولے کیوں نہیں بولے کہ روافظ نہیں بولے روافظ بولتے تو یہ بھی بولتے جو بی ٹیم تھی چونکہ مسئلہ تو بولنے والا تھا ہی نہیں یہ تو گستاخی تھی نہیں اتنی بڑی بڑی روزانہ گستاخی ہو رہی ہیں عمر ظلیل جیسے کمینے رب کو گالیاں نکالتے رہے ان میں اسے ایک کی زبان نہیں ہے وہ کمینہ آج بھی سیند میں آزاد پھر رہا کتنے کتنے اعلانیاں پھکڑ تو لے گئے معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں بولے ایک رافظی گوئیے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا وہ بھٹکتی پھرتی فاطمہ فتق کے پاس یہ نہیں بولے کیونکہ رافظی نہیں بولے اب تحر القادری کے خلاف دو بار اس نے لکھا فتق کے مسئلے میں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط فامی ہوئی رافظی نہیں بولے وہ کی نہیں بولے کہ ان کا چہتہ تھا ان کی بولی بولتا ہے ان کا سپانسر ہے ان کی فرنچائز ہے اس کے پاس اس کے ذریعے سے انہوں نے ہزاروں سنیوں کو شکار کیا اگر متلکن مقام سیدہ کا معاملہ ہوتا تو وہ تو شروع سے ہے ہی نہیں مسئلہ ہی اور ہے رافظی نہیں بولے تو یہ دو نمبر بھی نہیں بولے اور ہمارے خواہ کے بولے کہ رافظی بولے رافظی ہمارے خواہ کے بولے کہ ہم نے ان کے ستم لوگوں کو بتائے ہم نے ایک ایک بات کا جواب دیا وہ اس لیے بولے اور پھر جب وقت آیا بولنے کا بہت لوگ پر زیر منکار ہو گئے کہ چوک میں اکیلا کھڑا ہے اس کو جتنے روڑے لگیں لگیں ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں تو میں نے اس دن کہا تھا یہ گالیاں جو بھی حق بیان کرے گا اس کو پڑھیں گے کہ آج کرے یا کل آپ کو شاید حالات کا پتہ ہو ہم نے ایک شخص کو بدعقیدہ کہا کیوں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ماننے سے اس نے انکار کر دیا وہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا ہم نے اس کا رد کیا اسے بدعقیدہ کہا لیکن بہت سے لوگ ہمارے اس پاس بیٹھے اٹھ کے جلے گا ان کے بیٹھے میں تقریریں ہوئی ہوئی ہیں وہ پیر اٹھ کے جلے گا کہ یہاں بیٹھنے سے تو کام خراب ہو جائے گا اس کو گالیاں پڑھیں گی تو ہمیں بھی پڑھیں گی آج اسی بدعقیدہ کو ایک بہت بڑے شیخ العدیث نے بھی بدعقیدہ کہہ دیا ہزاروں علماء کے استاذ نے اس بدعقیدہ کو بدعقیدہ جب کہا تو وہی دو ٹیم کہنے لگی پہلے جلالی گیا تھا اب سعیدی بھی گیا بلکہ یہاں تک آکے سعیدی یزیدی ہو گئے میں نے اس وقت کہا تھا وقت ہے کھڑے ہو جاؤ گالیوں سے ڈلتے ہوئے بہت سے نہیں بولے تھے آج وہ اے ٹو زید ساری گالیاں اس سعیدی سے گو بل رہی ہیں کیوں حق بول گا ہے اور جو بچے ہوئے ہیں جب وہ بھی بولیں گے تو پڑھیں گے مگر یاد رکھو گالیاں چھوٹی ہیں جانم کا عذاب مشکل ہے میں مضمت کرتا ہوں اس پورے ٹونے کی ان کمینوں کی جو وقت کے عظیم عالم دین کے خلاف طوفانے پر تمیزی اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں حق بولنے پر گالیاں دے رہے ہیں میں کہتا ہوں سعیدی اب بھی سعیدی ہے سعیدی یزیدی نہیں بنا سعیدی یزیدی سعیدی اب بھی سعیدی ہے اور جس کمینے نے ریفرز کی گود میں بیٹھ کے یہ شیر لکھے میں اسے کہتا ہوں اگرچہ وہ پھر الٹا لٹک کے بھونکے گا ساری تعظیم ہے صحت عقیدہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں سن تغیر کچھ عجیبی ہو گئے تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں بھلے کچھ بد نصیبی ہو گئے ہیں وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا روافض کے قریبی ہو گئے ہیں تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں سعیدی یزیدی نہیں ہوئے تغیر کچھ عجیبی ہو گئے ہیں بھلے کچھ بدنصیبی ہو گئے ہیں وہ کچھ جن کو کبھی سننی نے پالا روافظ کے قریبی ہو گئے ہیں آج اس بنیاد پہ جو بھی سنی عالم دین کتاب کا مسئلہ بتائے گا حق اسے گالیاں پڑھیں گی وہ کہتے ہیں ہم سید ہوتے ہیں کتاب میں جو کچھ رہنے دو قرآن میں جو کچھ رہنے دو حدیث میں جو کچھ رہنے دو ہم جو کچھ کرے ہماری ایمان ہوں یہ دین ہے یہ ایمان ہے ہمیں سیدوں نے یہ طریقہ پڑھایا ہے اور اسے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ